لگتا ہیو ہے کہ آپ کی حکومت جو ہے ایک مرتبہ پھر بیک ٹو سکوائر ون پہنچ گئی ہے جہاں سے چلی تھی وہاں جاتی نظر آتی ہے کل جو ہے اہم فیصلہ ہوگا اہم ہیرنگ ہوگی لاہور ہائی کورٹ کی اگر ایک ہائپوستیٹکل سوال ہے کہ اگر ایسا فیصلہ آتا ہے دوبارہ انتخاب کرنا پڑتا ہے دوبارہ الیکشن کرانا پڑتا ہے چیپ منسٹر کا تو آپ کا آپ کی حکومت کا آپ کی پارٹی کا کیا کیا پولیسی ہوگی کیا شرکی ہوگی جی بہت شکریہ تاریخ چوزی صاحب آپ کے بلانے کا جو بھی ہائی کورٹ کے پانچ جیسے بان فل بینچ بنا ہے وہ جو بھی فیصلہ دیں گے وہ سارا آنکھوں پر وہ قابل قبول ہوگا بیسے عام طور پر تو میں پریکسنگ لائر میں اس کی اس میں بھی ساتھ ہی ہوتا ہوں یہ جو چل رہا ہے یہ جو ریمارکس ہوتے ہیں یہ ججمنٹ کا کبھی حصہ نہیں ہوتے لیکن اس کے باوجود بھی جو بھی ہے وہ جیسے کی رائے ہوتی ہوتی جیسے کی رائے ہوتی ہوتی ہے تو جو بھی وہ کل فیصلہ کرتے ہیں پرسوں کرتے ہیں جو بھی کریں گے وہ قابل قبول ہوگا اور ہم دیکھیں گے آپ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ ری الیکشن کا بھی کہتے ہیں کچھ بھی کہتے ہیں تو ہم دوبارہ سے بھی آپ کو میں ابھی چاہیں تو ایک ایک ووڈ جائے انگلیوں پر گنوا سکتا ہوں کہ میں شیف ہپی ہوں راج کل میں بتا ہوں اور چھے میں پینل آجے اس کی اجلاس کی بھی صدارت کرتا ہوں تار صاحب جو ہمارے پاس تار صاحب جو ہمارے پاس اداد و شمار ہیں ایک سو چھتر آپ تصریح کر دیجئے گا ایک سو چھتر ارکان ہیں آپ کے پاس تار صاحب آپ نے کو درست فرما رہے ہیں جی اور ایک سو پینسٹ ہے جی ایک سو پینسٹ ان کے ہیں اور ہمارے ایک سو ون سیمنٹی سیکس ہیں اور اگر وہ اس پر بھی ضرورت کر دیجئے گا جو کوئی ریزرف سیٹوں پر ابھی نوٹفکیشن تو نہیں ہوا اگر نوٹفکیشن ہو جائے جو خواتین کی سیٹیں ہیں تو پھر کتنا کلوز مارجن ہوگا جی آج پانچوں ججز سبانے محترم ججز سبانے یہ اس میں آپ نے لکھوایا بھی ہے اور کہا بھی ہے کہ ابھی تک تو ویسے بھی ان کا نوٹفکیشن نہیں ہوا چونکہ وہ آرٹیکل وان زیرو سکس کانسٹیوشن پاکستان متناسب نمائنگی کی بنیاد پر نوٹفکیشن ہوتا ہے لیکن نہیں ہو جو کوڈ کا فیصلہ ہے اس کے ہم انٹر کوڈ پر بھی گئے ہیں لیکن اگر وہ نوٹفکیشن ہو بھی جاتا ہے تو آج پانچوں ججز سبانے جو ہمارے لئے بہت آن ریبلا انہوں نے یہاں نے مسئلی یہ فرمایا کہ ان کے ووٹ جو ہیں وہ اس گنتی میں شمار نہیں ہوگے کیونکہ یہ آپ ایک طرح سے سمجھیں گے کہ آپ پیچھے اسی سولہ اپنلکٹ جا رہے ہیں اور سولہ اپنلکٹ کو جو ڈیپٹی سپیکر صاحب مزاری صاحب نے صدارت کی تھی وہی صدارت کریں گے اور چونکہ چھوڑ شاہب خود کہیں ڈیٹر چاری پیوزل آئی وہ صدارت نہیں کر سکتے کانفلیکٹ آف انٹرسٹ آ جاتا ہے لہذا جو بھی فیصل ہوگا ڈیپٹی سپیکر صاحب کریں گے لیکن ایک بات میں تارک شاہب آپ کی وساطت سے اور آج ٹی وی کے وساطت سے کہ ہم شوٹی ضرور لیں گے کیونکہ لازم ٹائم بھی ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا یہ کتنے بندے مارتے ہیں وہ کیویلٹیز پر مارنے 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 تو لنپے آئے ہوئے ہیں اور جو ڈیپٹی سپیکر صاحب ڈیپٹی سپیکر صاحب کہنے نے خال کیا ان کو بالا سے پکڑے خاندانی آدمی ہیں کوئی بھی ہو عام آدمی بھی ہو کسی کے ساتھ مین ہیڈلنگ کرنا یہ بہت بری بات ہے اور ہماری بہنیں ان کی خواتین بھی پہلکل میں تو بڑا ہی ترام کرنے والا بندہ ہوں یہ مسئلہ جمشری چیمہ کو میں بالکل اپنے اچھے بہنوں کی طرح سمجھ دا ان کو پتہ بڑا ہی ترام کا رشتہ ہے لیکن وہ سپیکر کی کرسی ہے وہ مزاری صاحب کی کرسی نہیں تھی اس کو ٹھڑے مارے ہیں اس کو گرا دیا سپیکر صاحب کے بال پکڑے ہوئے ہیں اور پھر بعد میں اشارہ کر کر بندوں کو لا رہے ہیں نیچے اور طارق صاحب میں آپ کو حران ہوں گے ایک بندہ جس پہ 31 پرچے ہیں 302 کے مشتہ رہی ہے اور میں ان لکیلی اس کا وقیل ہے تو وہ بھی ادھر موجود تھا ابھی بھی مشتہ رہی ہے